بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انہوں نے اہم بات کی کہ جو طاقت کا مہور ہے وہ عوام ہے اور آئین کہتا ہے کہ اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی استعمال ہوگا یہ جو اس وقت ہم ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے یا عدالتی صورتحال ہے یا آئینی صورتحال ہے وہ یقینی طور پر ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے مسلسل فیصلے آ رہے ہیں جسے کابینہ کی جانب سے پارلیمان کی جانب سے مسترد کیا جا رہا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو پنجاب الیکشن ہے اس کے لیے رقم فراہم کرنے کا کہا ہے لیکن جو حکومت ہے جو پارلیمان ہے بار یہی کہتی ہے کہ اگر اجتماعی دانش کو موقع دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا یعنی وہ جو اجتماعی دانش کی بات کی جاتی ہے تو فل کورٹ کی درخواست بہرحال پارلیمان کی جانب سے خصوصا جو اتحادی حکومت ہے جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے کی گئی تھی امرہ اجلاس میں آج اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جو کاروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی اور یہ کوئی نئی کاروائیاں نہیں ہیں یہ بلکہ ملک کو اس ناسور سے پاک کرنے کے لیے ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے جس میں پاک فوج کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو پاکستان کی عوام ہیں اور سٹیک ہولڈرز ہیں سیاسی جماعتیں ہیں وہ بلکل کھڑی ہیں اور وہ ان کے ہم آواز ہیں لہٰذا آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ دہشتگردوں کے پاس سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں ہے جو ریاست کی رٹ ہے اس کو تسلیم کریں تو آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو سیاسی ایک منظرنامہ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے لئے ہمیں جوئن کر رہے ہیں سٹوڈیوز میں معاملے خصوصی ہیں جناب قیسر احمد شیخ شیخ صاحب آپ کو خوش حامدیت کہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی سے ہمیں محترمہ سمر حارون بلور صاحبہ جوئن کر رہی ہیں سمر صاحبہ آپ کو بہت خوش حامدیت کہتے ہیں اور ہمیں جوئن کر رہے ہیں قومی سلامتی امور کے ماہر جناب سید محمد علی محمد علی صاحب آپ کو بھی اس گفتگو میں خوش حامدیت کہتے ہیں گفتگو کا آج شیخ صاحب آپ سے کریں گے شیخ صاحب آپ فرمائیے آج تو ایک بار پھر اس آزم کا یادہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ چیلنجز تو ہیں اس وقت معاشی چیلنجز بھی ہیں امن و امان کا جو چیلنج ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور جو آج بھی ہمیں اس پہ جو آج کی جو اجلاس تھا اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آج ان کیمرہ سیشن تھا اور بڑے ہی اچھے خوشگوار ماحول میں وہ بات اور کیٹرگوری کے لیے یہی جو بات آپ نے کہی یہ آرمی چیف جناب آسیم صاحب سے ان کی طرف سے یہ کیٹرگوری کے لیے کہا گیا کہ طاقت کا جو سرچسنا ہے عوام ہے لوگ ہیں ملک لوگوں کا ہے اور جو لوگ چاہیں گے اور جو ان کا جو الیکٹرڈ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ہم سب ان کے بالکل تمام ادارے جو ہیں اس پارلیمنٹ کے مطاعت ہیں اس آئین کے مطاعت ہیں تو یہ ایک یہ صحیح بات ہے اصولی بات ہے لیکن اس کو کیٹرگوری کے لیے اس طرح غیر مبہم طریقے سے کہا جانا جی واضح طریقے سے کہا جانا یہ بہت میں سمجھتا ہوں ایک خوش آئین بات ہے اس کا بڑا اچھا امپریشن بڑا ہم سب نے پورا اس کا بہتر طریقے سے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں جو یہ بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول رہا ہے اور آج ان کا اسمبلی میں خود آنا سپیکر صاحب کی صدارت میں وہ انہوں نے وہ صدارت کی سپیکر صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو موجود ہونا میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ آرمی چیپ اس طرح کسی اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمنٹ کے افیشلی وہ افزرور کے طور پر تو میں نے دیکھتا ہوں کہ آتے ہیں کہ خود ان کا شرکت کرنا اور شامل ہونا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب یہ سب کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ ہمارے یہاں یہی جو ڈیموکریٹک نامز ہیں اور جو آجنی ادارے ہیں انہی کتھروں حکومت ہوگی اور یہ جو بار بار یہ تصبر کیا جاتا ہے کوئی تھرڈ فورج جہاں آ جائے گی اس کا کٹیگوریکلی آج میں سمجھتا ہوں کہ تیہ ہوا اور اس کے بارے میں بڑے کلیر الفاظ میں یہ بات ہوئی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے ملک ضرور اس وقت مشکلات میں ہے لیکن ہم سب مل کے اس آئینی طریقے جو بران ہیں سب بران کو ختم کریں گے یہ بران اس وقت دہشتگردی کا بھی ہے پھر بران ہمارا آئینی بھی چل رہا ہے پھر محشت کا بھی بران ہے لیکن سب کو ہم ریڈیلینس قوم ہیں یہ باتیں جو ہوئی میں آپ کو حالانکہ ان کیمرہ ہے لیکن جنرل یہ باتیں ہیں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے ذراعی سے یہ خبریں ہم تک بھی مہنچتی ہیں اور اس کو پازیٹیو لیا گیا میں سمجھ تو اس سے بڑا اچھا امپیکٹ ہوگا جو لوگوں کے ذہن میں مختلف خطشات ہیں پاکستان کے بارے میں تو وہ اس سے پازیٹیو امپیکٹ ہوگا ان کا موجود ہونا تمام ایمینیز نے جو بھی ان سے کوئی کوئی کوئیسٹن کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے سوالات کیے اور اس کی وضاعت کی گئی تو تمام چیزیں ان ڈیٹیل ڈسکس ہوئیں سمر صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ یہ جو خبریں آئی ہیں ان کیمرہ اجلاس سے آپ کو بھی اتمنان ہوا ہے ان خبروں پہ کہ ایک بار پھر جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور عوام ہیں اور سیاسی قوتیں ہیں وہ اس عظم کو دھورا رہی ہیں کہ بہشتگردی کی اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے جب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں تو اس کا برطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان آپ کی فیملی آپ لوگ فرنٹ لائن پہ رہے وار اگینس ٹیررزم کے اندر آپ کے جو بڑے تھے وہ مذاکرات بھی کرتے رہے جب سٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا ان سے بات چیت کا تو فرنٹ لائن میں آپ رہے آپ کو نشانہ بھی بنایا گیا آپ کو اتمنان ہے کہ ایک بار پھر سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اس ناسور کے خلاف بلکل جاوید صاحب پچھلے سال جو ایک مس ایڈونچر ہوا تھا کابل میں اور ایک بہت مہنگی چائے کی پیالی پی گئی تھی جس کا خمیازہ پوری قوم بالخصوص خیبر پختونخواہ کی عوام بھگت رہے ہیں آج دو چیزیں بہت خوش آئین تھیں ایک تو یہ کہ دہشتگردی کے خلاف ایک سٹرونگ میسج دیا گیا ہے ایک جوائنٹ میسج دیا گیا ہے اور پھر پارلیمنٹ کی بالا دستی کبھی ساتھ ساتھ میسج دیا گیا ہے دیکھیں یہ دونوں وہ مطالبے ہیں جو عوامی نیشنل پارٹی پچھلے دو تین سالوں سے کر رہی ہے کہ جی we have no space اپنی سوسائیٹی میں good and bad کے لیے یہ جو ایک تفریق ہوتی ہے ٹیررس کے بیچ میں اس کے لیے ہماری سوسائیٹی میں چاہیے کہ zero tolerance ہو نہ کوئی good ہوتا ہے نہ کوئی bad ہوتا ہے یا آپ ہماری طرح ایک انسان ہوتے ہیں یا آپ ایک دہشتگرد ہوتے ہیں لیکن ان دہشتگردوں کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے کیا پیرامیٹرز ہوں گے کس طریقے کار سے ہوگا عوام کیسے اس سے ہم ان کو سیف گارڈ کریں گے یہ پارلیمنٹ ہونا چاہیے ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہی highest authority of the land ہے اور پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں پہ یہ ساری چیزوں کو ایک open طریقے سے discuss ہو کے اور consensus کے ساتھ پھر آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ صرف ایک انسان کی یا دو انسانوں کی یا ایک پانچ سو انسانوں کی زندگی کا سوال نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی economic condition بہت سارے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑتی ہے بہت سارے بچوں کی schooling effect ہوتی ہے professionals کو اپنی jobs چھوڑنی پڑتی ہے تو بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اور جب وہ ہجرت کر کے ایک نئی جگہ پہ آتے ہیں تو اس جگہ کی معیشت پہ اس جگہ کی civic amenities کی اوپر بہت زیادہ strain پڑتا ہے تو ان سب کو discuss کر کے way forward ڈھونڈنا پڑے گا لیکن آج i think نہ صرف پختونخواہ کی عوام کی لیے لیکن پوری قوم کی لیے ایک بہت اچھا positive message parliament سے دیا گیا ہے ٹھیک ہے ہمیں اس گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف سے محترمہ نصرت باہد صاحبہ بھی جوائن کر رہی ہیں نصرت صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں نصرت صاحبہ ایک آواز اٹھائی ہے اور اسی دہشتگردی کے خلاف ہم نے دیکھا واقعات ہو رہے ہیں مسلسل واقعات ہو رہے ہیں لیکن اس عظم کو دورائے گیا ہے کہ ہر صورت میں اس کو اکھار پھینکا جائے گا یہ آپ کے لیے بھی بہت قابل اتمنان بات ہے ازئر پاکستانی بسم اللہ الرحمنی بہت شکریہ جعورت صاحب میرے خیال میں آج جو چیف صاحب آکے بیٹھے ہیں چیف آف آرمیس صاحب سیشن میں اور جو بات انہوں نے کی ہے وہ بہت ہی زیادہ اپٹیشیٹیبل ہے کیونکہ انہوں نے بلکل یہ بات نہیں کی کہ نیا پاکستان پرانا پاکستان اور ان کا ہمارا پاکستان اور ہم نے اس پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتفاق کریں ٹھیک سے ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور وہ جو بھی پرابیشن کو سالس کریں تو میرے خیال میں تو یہ بہت بہت پوزیٹیوٹ ہے آرمی چیف کا اور یہ اگر اس طرح چیز ہو جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگ چاہتے یہی ہیں ہمارے شروع سے ظاہرہ یہی ہے ایک جو ایم تھا وہی صرف یہی تھا کہ جب سے ہم لوگ رومہ سے گئے ہیں کہ جلد از جلل الیکشن ہوں صاحب سے تر الیکشن ہوں کوئی بھی جماعت آتی ہے چاہے ہم ہے چاہے کوئی اور ہے تو جو بھی جماعت آتی ہے عوام کے منٹ سے آئے گی وہ آکے ملک حضات کو سنبھالے گی اور اس طرح کرے گی کیونکہ اس وقت جو بارہ تیرہ جماعتیں اکھٹی ہیں وہ اس طرح کام نہیں کر پا نہیں جس طرح ان کو کرنا چاہیے کیونکہ ایک سال میں ہم نے ساری ڈیٹیوریشن دے کی پاکستان کی اس کی ایکانومی کی ادر ویس لوگوں کے حالات کی کہ کس طرح لوگ سفر کر رہے ہیں کس طرح لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کس طرح آٹے کی الائن میں لگ کے وہ اپنے آپ کو تباہ برباد کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں خدم ہونی چاہیے الیکشن ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو بھی ہو وہ اس کے لیے ہم لوگ ہنڈر پرسن تیار ہیں جو بھی جماعت جیتی ہے وہ اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا اور وہ آگے لے کے چلے اس کو آسل منیر صاحب کی جو بھی چیز ہے وہ میرے خیال میں بہت بہتر انہوں نے سپیچ کی سیجیشن دی تو میں خوش ہوں کہ سپیچ ٹھیک ہے چلیں یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اس پہ تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کا تو اتفاق رائے ہوا محمد علی صاحب آپ فرمائیے گا کہ کتنی اہم پیش رفت ہے اور کتنی اہم بات کی ہے جارمی چیف نے اور یہ ظاہر ہے کہ عوام جو ہیں آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہی اپنے رائے کا استعمال کرتے ہیں یہی انہی منتخب نمائندوں کو بھیجتے ہیں تو ایک طرف تو پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات ہو رہی ہے لیکن دراصل دوسری طرف ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہر آئینی جو ادارہ ہے وہ اپنے حدود کے اندر اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے قانون کے مطابق کام کرے جی بہت شکریہ جویس صاحب میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی موقع ہے اور اس بریفنگ کے تین بہت اہم پہلو ہیں جس کا میں بریفنگ کے سامنے آہاتہ کروں گا ایک تو اس کا تاریخی اور آئینی پہلو ہے ایک سیاسی پہلو ہے اور ایک سلامتی کا پہلو ہے یہ تینوں کانٹیکس سمجھنا اس بریفنگ کی ٹائمنگ اس کا مطن اس کا لیول اس کی آرڈینس اس کے فورم کی بہت اہمیت ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی بہت تاریخی اہمیت اس لیے ہے کہ آپ بھی آپٹکس کو سمجھتے ہیں اور ہمارے سیاسی محول اور سوچ سے بھی واقف ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سرونگ آرمی چیف پارلیمان کے اندر آ کے جب یہ اعتراف کرتا ہے کہ اصل میں جو اقتدار ہے اور قوت ہے اس کا اصل سجشمہ فوج نہیں بلکہ عوام ہے تو یہ ایک بہت تاریخ ساز سٹیٹمنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ان تمام ناقدین جو کہ فوج پہ اسٹیبلشمنٹ پہ یہ کوشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان پہ یہ تنقید کرتے رہے ہیں کہ وہ جمہوریت سے مخلص نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مدلل جواب ہے اس ادارے کے سربراہ کی جانب سے کہ یہ فوج جو ہے پارلیمان اور آئین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے نمبر ون تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے نا صرف جو لوگ وہاں پہ موجود تھے پارلیمان کے اندر برکہ جو لوگ کسی بھی ذریعے سے دوبارہ پارلیمان میں آنا چاہتے ہیں یا فوج پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ سیاسی مداخلت کرے ان کے لیے بھی ایک بہت اہم پیغام تھا یہ نمبر ون دوسرا پہلو اس کا سیاسی بھی مجھے بتانے دیجئے کوئکلی اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک اور سگنل ہے ہمارے دشمنوں کے ہمارے جو حریف ہیں چاہے وہ خطے میں ہوں چاہے ملک کے اندر جو ہمارے دشمن ہیں کہ سیول اور ملیٹری لیلیشنشپ جو ہے وہ بہت سٹیبل کلوز ریسپیکٹیبل اور ٹرس پر ممنی ہیں کہ ہم تمام چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں کسی قسم کی کوئی خلیج نہیں پیدا کرنا ہوگی نمبر چھنی جو سیکیورٹی کا پہلو ہے وہ انہوں نے اپورٹن یہ کی کہ جو بھی ہم نے دہشتگردی کے خلاف ایک تاریخی جنگ جیتی ہے اس کے لیے ہم نے اسی ہزار افسروں اور جوانوں اور انٹیلیجنس آفیشلز اور سیولینز نے مل کے قربانیاں دی ہیں تو یہ بہت قیمتی فتح ہے تو اس کو ہم ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو فیوچر میں ہماری منصوبہ بندی ہے وہ مل جل کے ہو اور آخری بات کہ تمام تن جو مسائے پرابلمز کا اس وقت ملک و قوم کو سامنا ہے اس کا حل جو ہے وہ اصل میں آئینی اور قانونی ذریعے سے جو منزل اور اہداف اور پولسیز کا تائیم ہیں وہ سیولین لیڈرشپ نے کرنا ہے اپنے الیکٹر نمائندوں کے ذریعے اور ان کو فوج کی اور ہمارے افسروں جوانوں کی مکمل سپورٹ اس میں حاصل رہے گی جی شیخ صاحب انہوں نے تو ایک اور بھی بڑی اہم بات کی اور وہ یہی بات تھی کہ عوامی نمائندے منزل کا تائیم کریں پاک فوج ملکی ترقی کے لیے ان کا بھرپور ساتھ دے گی منزل کا تائیم عوامی نمائند ہے یہ بڑی اہم بات ہے آج تو کیٹرگوریکلی انہوں نے ساری بات یہی کی کہ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت ہمارے یہاں جو مشکلات ہیں جب ہم سب ملکے کام کریں گے اپنے اپنے ادارے اپنے اپنے دائرے کار میں رہیں گے تو بہتری ہوگی اور انہوں نے جو کانفیڈنس ایک دلوایا ہے اور میں جیسے کہے یعنی پہلی بار ایسا ہوا مجھے بھی اسمبلی میں چھبیس سال سے آ رہا ہوں تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آرمی چیف نے خود اسمبلی کے جلاس میں شمولیت کی ہو تو وہ پریزائیڈ کیا جو سپیکر نے تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ اظہار کیا کہ ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں آپ آگے بڑھائیں ملک کو جو آپ کی پلیننگ ہے جس طرح سے آپ کا نظریہ ہے اس طرح سے بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ایک کیٹرگوریکلی ہے ایڈیسین ابھی جب سے آرمی چیف جنرل آسم ملیر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کوئی پولٹیکس میں تو کوئی ان کا بیان نہیں آئے انہوں نے فیصلے کے ساتھ پڑے انہوں نے دھٹے ہوئے ہیں میں نے جو آج ان کی دیکھی ہے وہ یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ پاکستان کی دیسٹنی جو ہے وہ خوشحالی کی ہے اور ہم سب آگے بڑھیں گے ترقی کریں گے اس کا طریقہ بھی یہی تھا انہوں نے جو سگنل دی ہے تو میں سمجھتا ہوں واقعی یہ درست کہا جا رہا ہے کہ اس سمت میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہمیں جو ادھر ادھر پھر بار بار جو باقی ادارین ان سب کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے تو تب ہی دوسرے ممالک نے بھی اسی طرح کے ترقی کی ہے اور ہم نے مختلف تجربات تو کری لیے دیکھ لیے اس سے کوئی فیدہ ہوا نہیں ہے اور پھر یہ بھی ہے جو دہشتگردی کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں ایسا اتنی بڑی فتح نہیں ہوئی ہے کہ پاکستان نے جو تمام اقوام آکے اس کا ریزلٹ نہیں نکال سکی پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتی ہے اب ہم پھر دہشتگردی کو سر نہیں اٹھانے دینے گے اور دوبارہ سے اگر کسی طریقے سے وہ کوشک کریں گے اکٹھے ہونے گی تو ہم ان کو کچھ لیں گے یہ بھی بڑا کیٹیگوریکلی پیغام ملا ہے سمر صاحبہ یہ بھی ہے کہ مسائل جو ہیں وہ سیاستدان حل کر سکتے ہیں اور ہمیں ادھر ادھر یا بعض لوگ اگر ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں انہیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنے پارلیمان اپنے فورم جو آئین اور قانون اور حدود کے اندر رہتے ہوئے اس فورم کی طرف جانا چاہیے اور یہ جو اس وقت ہمیں ایک گمبیر صورتحال کا سامنا ہے اس میں سے سیاستدان ہی ہمیں نکالیں گے دیکھیں جی ملک بھی ہمیں سیاستدانوں نے ہی حاصل کر کے دیا ہے انگریز سے آزادی بھی ہمیں سیاستدانوں نے ہی حاصل کر کے دی ہے یہ اگر آپ دیکھیں جس شہر سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں کل پرسو وہاں پہ شہر کے اندر گھر کے نیچے سے پوری دوسرا جو دکھاتا ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں اس کے نیچے کٹی لیئرز اف سیولیزیشن دبیوی ہیں تو ان تھاؤزنڈ آف یارز کی سیولیزیشن ہم اس میں پچھتر سال کچھ بھی نہیں ہیں یہ ہمارا لرننگ پیریئیڈ ہے یہ ہمارا ٹیسٹنگ پیریئیڈ ہے اور ہم نو ڈاؤٹ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اکنومکلی اور جب تک ہم پولیٹیکلی ایک پیج پہ نہیں آئیں گے اور جیسے میرے بھائی نے کہا ہے کہ ہر آئینی ادارہ اپنی حدود میں جب تک کام نہیں کرے گا تب تک ہم اس اکنومک کرائیسس کو یہ کرائیسس منفیکچر کیا گیا ہے اور اس کرائیسس کو بڑھاوا دیا گیا ہے آپ نوٹ کریں جب بھی ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کسی دوست ملک کا دورہ کرنے لگتے ہیں یا وہاں سے کسی مدد کی بات ہوتی ہے یا آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس کسی مضبط انجام تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہیں تو یہاں پہ سیاسی درجہ حرارت کو آرٹیفیشل طریقے سے رائز کر دیا جاتا ہے کوئی لوگ کوئی یہ کرائیسس بن جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے دوست تو نہیں کر رہے پاکستان کے دوست میں ہوں آپ ہو کوئی بھی ہو وہ سب سے پہلے کہہ گا کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں تو تھوڑے سی آہستہ آہستہ عوام کی بھی آنکھیں کھل رہی ہیں میڈیا کی بھی آنکھیں کھل رہی ہیں لیکن جیسے بلاول صاحب نے کہا تھا کہ فرینکنسٹائن کی بقایجات سسٹم میں باقی ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ وہ بھی دیکھ لیں گے جس پات پر چل رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایک دسٹرکشن اور تنازع کا پاتھ ہے اور وہ بھی اپنی راہے درست کر لیں گے تاکہ ہم سب ایک سمپ میں اس ملک کے لیے عوام کے لیے جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے جن لوگوں نے ہمیں ان بڑے بڑے اہوانوں میں بٹھایا ہے ان کی بہتری کے لیے کام کریں ٹھیک آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کی بہتری کے لیے کام کریں نوست وائد صاحبہ آپ الیکشنز کی بات کر رہی تھی تو آپ سے تو گلاہ ہمیشہ یہی رہتا ہے باقی سیاسی جماعتوں کو بھی کہ ایک تو آپ باتچیت نہیں کرتے مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھتے اور دوسرا آپ کو ووٹ دیے گئے تھے اور آپ جو ہے وہ اس املیہ چھوڑ کے چلے گئے اور جس کی وجہ سے یہ جو اس وقت ایک بہت بڑا بہران کھڑا ہو گیا ہے اس کی وجہ یہی تھی دیکھیں اس کا بھی ریزنٹ آئے ایسے تو نہیں ہم چھوڑ کے چلے گئے ایک چلتی بھی حکومت پراغرس کرتا ہوا پاکستان بس وہ یہ کہ وہ آپ کسی کے نیچے نہیں آرہے آپ کسی کی بات نہیں مان رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں میں جو کچھ بھی کروں گا جو کچھ بھی اپنے ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ کر رہا ہوں گا میں ڈکٹیشن نہیں دوں گا صرف اتنی سی بات تھی اس ڈکٹیشن نہ لینے کے اوپر ظاہر ہے ساری کانسپریسی ہوئی سب کچھ ہوا کس طرح حکومت ٹاپل ڈاؤن ہوگی تو اس کے بعد پھر کیا فائدہ رہ جاتا ہے مجھے بتائیں آپ حکومت میں رہنے کا کہ جب آپ کی چلتی بھی حکومت کو پھینک دیا گیا جہاں پہ آپ کی ایکانومی بہتری بہتر جا رہی تھی آپ کے ریمیٹنس بہتر آ رہی تھی آپ کے انڈسٹریز ہنڈر پرسن پہ کام کر رہی تھی آپ کے ڈیم بننے شروع ہو گئے تھے چالیس سال کے بعد اور اس طرح کی بہت ساری پوزیٹیو چیزیں تھی اس کے باوجود آپ کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں آپ یہی کریں گے نا کہ آپ نکل جائیں اسمبلی سے اور ایکسپیکٹ کریں کہ جتنا وقت ہے اس کے حساب سے ووٹ دے دیا جائے ووٹنگ ہو جائے تو امید ہماری تھی لیکن ظاہر ہے وہ سب نہیں ہوا آپ کو پتا ہے کہ دو اتنا بڑا صوبہ جو ملکوں سے بڑا ہے اس کی حکومت کو چھوڑ دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ کو حکومت پیلی ہوئی ہے اور آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں نہ صرف پنجاب بلکہ کی بھی کپ کی تو یہ ایک بہت ڈیرنگ قسم کا اسکرپتہ خان صاحب کا جو انہوں نے لیا اور اس امید پہ لیا کہ اب الیکشن وقت پہ ہوں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں حشر اس کا کیا ہو رہا ہے تو یہ ہم لوگ کا نکلنا ایک ریزن فاریزن کے بغیر نہیں ہم نکلتے ہیں اگر ہمیں چل لینے دیا جاتا ہے ڈیر سال کی بھی تو تقریباً ڈیر سال بھی نہیں بلکہ ایک سال چار ماہ کی بات رہ گئی تھی تو ہمیں چل لینے دیتے تو شاید اتنی پاپلریٹی نہ ہوتی جو اس وقت ہے پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی تو یہ تو غلطی ان کی اپنی ہے یہ خود بھکتیں گے اور بھگت رہے ہیں ظاہر ہے یہ شہ صاحب آپ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ٹاک ملک چلا رہے تھے آپ لوگوں رہے ہیں وہ ایک سوال میں بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے ڈیم تھے جو بنے وہ میری اور آپ کی نظر سے کیوں نہیں گزرے نسط صاحب وہ کہہ رہے ہیں چلے آپ ریسپونڈ کر دیجئے گا نسط صاحب وہ ایک لرنڈ کلاس سے طلق ان کا ہے میں جانتا ہوں کہ ان کے ہسپنڈ وہ وہاں پہ امبیسلر بھی رہے باہر اور یہ خود جو ہے واجب تھی نا تو تمام جو وائف تھیں امبیسٹرز کی ان کو ریپریزنٹ کر رہی تھی وہاں آفیس بیلر تھی تو بات یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تین ارب ڈالر آپ نے سنا ہوگا کئی بار میں نے کہا جو ایک آنمی کے آج جو ہمارے مسئلے ہیں کہ ٹوٹل ہمارے بچار ارب ڈیزرو ہے تین ارب ڈالر جو ہے سو ڈیڑھ سو امیر خاندانوں کو زیرو پرسنٹ پہ درس سال کے لیے دے دیا گیا یہ کہتے تو یہ ہے کہ امیر کا بات ان کا میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کوئی جواب مجھے نہیں ملا کہ کوئی مجھے بتا تو دیا جائے کہ ایسے امیر کو دیا جاتا درمیانی فیملیز کو ہمارے ہاں نائنٹی ٹو پرسنٹ پہلے ہی کردہ امیروں کو ملتے ہیں میں خود رپریزنٹ کرتا ہوں اس کلاس کو لیکن کوئی ریزن اور زیرو پر آج آج پچیس پرسنٹ پہ آپ گرور کی دیکھو دینا تو نہیں ملے گا کردہ نہیں ملے تو وہ دس سال کے لیے اور وہ جو مشینری آئی ہے نا میں آپ کو بڑا آثنٹیکلی بتا سکتا ہوں میرے دوستوں نے مگائی ہے کئی تلق والوں نے مگائی ہے انہوں نے اس لیے مگالی کے مفت مل رہی ہے تب ہمیں کہہ ہمیں تو کچھ دینا نہیں ہے اس وقت سٹریٹ بینک نے آپ کی اس خبر کی تصدیق کی ہے ہے وہ تو اکی ہے سٹریٹ بینک سے ہم نے مانگا ہے کہ کن لوگوں کو آپ نے دیا کیوں دیا کیا کیا اسمبلی میں ڈسکس ہوا کیا کیا سٹیننگ کمیٹی میں بات کیا عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ایکانومی کی ایکانومی کا بیڑا گھر کی اس لیے ہوا کہ یہ جو ساری ریزرز آج ہمارے پاس نہیں ہیں آج ٹوٹل چار عرب لالا رہے ہیں وہ تین عرب استعمال بھی نہیں ہوا کہا یہ گیا تھا کہ اس سے ایکسپورٹ بڑے گی آپ دیکھ رہی یہ ایکسپورٹ ہماری کم ہو رہی ہے ہمارے ریمٹنس بھی کم ہوئی ہے کوئی چیز ان کے دور میں یہ بتائیے کوئی ایک بتا دے ہمیں کوئی بڑا منصوبہ جیسے ابھی میرم نے کہا کہ کوئی اگر ڈیم ہے تو بتائیں نا کون سا ڈیم ہے جو انہوں نے لگایا تو اصل میں ایکانومی کا تو کیوں نہیں آئی ایم ایف سے جو اتنا مشکل ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو کمیٹمنٹ کی تھی آئی ایم ایف سے کہ یہ ہم جو پیٹرولیم لیوی لگائیں گے وہ بجائے پیٹرولیم لیوی لگا رہے ہیں کہ انہوں ریٹ کم کر دیا تو وہ نراض ہیں نہیں جب آپ کمیٹمنٹ کرتے ہیں وہ سیاسی فیصلہ تھا کہ ان کو شاید پتا چل گیا کہ ان کو جا رہی ہے جب آپ ایک انٹرنیشنل آرگنیزیشن آئی ایم ایف جیسی آرگنیزیشن تو آئی تک اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ملی نہیں رہا وہ سیڈیزوائی نہیں ہے جو کمیٹ آپ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے اور عمران خان صاحب کو تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو بات پہلے زیادہ نہیں ذکر کی میں بتاؤں ہارٹ منی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے دور میں جو ہارٹ منی آئی اس کو تیرہ فیزت دے دیا گیا اس وقت ڈالر میں دو فیزت ریٹ تھا جو آج ہمارے اوپر پریشر ہے زیادہ زیادہ حکومت جو انٹریسٹ پے کر رہی ہے تیرہ فیزت اس ہارٹ منی پہ دے دیا گیا اور اس دوران ڈالر میں کوئی فرکچویشن نہیں آئی تو پھر جب ان لوگوں نے روپہ سے کنورٹ کیا ڈالر میں تو تیرہ پرزنٹ کو ڈالر میں مل گیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کے دور میں کہ کیا کر کیا رہے تھے کیونکہ ان کو خود ان کے آن جو لوگ ہیں نا یہ کہتے رہے کہ ہم جو اگر آئی ایم ایف میں جائیں گے اس سے پہلے خود کسی کر لیں گے تو آپ کے سامنے تو ہے کہ کیا ریزلٹ دیا پھر آج تک ابھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یہ نہیں ہماری حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ اور بہتر پرفارم کرتے لیکن وہ سارے معاملات جو کنٹینویشن میں ہیں اسی کا پرابلم ہو رہا ہے جس کو آم فیز کر رہے ہیں جس سے یہ مہنگائی ہوئی ہے جس سے یہ ڈالر اتنا اندھیادہ بڑھ گیا ہے تو یہ اس کا کوئی جواب دینا کہ کیوں ایسا کیا گیا کہ آپ نے اتنی بڑی رقم چند امیر فیملیز کو دے دی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم نے مانگی ہے اب سٹیٹ بینک تھے کہ وہ ہمیں نام تو دیں جن لوگوں کو دیئے آپ نے ٹھیک پیسہ جی ٹھیک جی نستر صاحبہ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو پلیز رسپونڈ کریں پھر محمد علی صاحب کے پاس جائیں گے جی نستر صاحبہ جو سمر صاحبہ نے سوال آت اٹھا ہے اور جو شیخ صاحب نے اچھا نہیں وہ تو خیر ان کو بھی پتا ہے اور ہر ایک کو پتا ہے کہ تین ڈیم بننے شروع ہوئے تھے جس میں تو داسو ایک ہے اور دون آپ میرے دماغ سے نکل رہے ہیں اس وقت لیکن تین ڈیم بننے شروع ہوئے تھے لیکن ساڑھے تین سال میں ڈیم بن کے کھڑے نہیں ہو جاتے تیار نہیں ہو جاتے ان کا کام ہو رہا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے ہو سکتا ہے یہ لوگ جب نکلے تو ڈیم بنا چکے ہوں لیکن اب تو کام انہوں نے کرنا ہے انیشل تو ورک شروع ہو چکا تھا اس وقت اور کوئی گھر بھی آج کل جو ہے مطلب آپ ریڈی میٹ گھر بنا لیں تو فورن بن جاتا ہے لیکن کوئی اگر مضبوط گھر بنانا ہے تو کم از کم دو تین سال اس گھر کو بننے میں لگتے ہیں تو یہ تو ڈیم بہت بڑی چیز ہے جو چالیس سال کے بعد بن رہا تھا تو میں نام آپ کو بتا دوں گی بعد میں لیکن ابھی مجھے یاد نہیں آرہا خیر اور دوسرا ہے اگر اکانومی کی بات آپ کر رہے ہیں تو اکانومی کے لئے آپ کو میں حال میں اسد عمر کو بلانا پڑے گا ان سے بات کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکیں اور سمجھا سکیں کیونکہ اکانومکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا سوری چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے محمد علی صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ تحریک یہ تو اگر ہم ریورس گئر لگائیں گے اور دوبارہ ریورس پہ چلے جائیں گے کہ وہ موجود ہوتے یہ کرائیسز نہ پیدا ہوتا وہ تو الگ بات ہے لیکن اس کرائیسز کے پیدا ہونے کے بعد تحریک انصاف نے کوئی بات چیز بھی نہیں کی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی جب یہ آپوزیشن میں تھے یہ بات کرتے تھے مذاکرات کی کم از کم میساق معیشت پہ تو بات ہو سکتی تھی یہ امن و امان کی صورتحال پہ سیکیورٹی کی صورتحال پہ یہ وہ چیزیں ہیں کامن چیزیں ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے منیمم ایجنڈا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ملک حکومت کا بھی ہوتا ہے لیکن یہ ملک اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے اور یہ ملک ظاہر ہے سٹیک ہولڈر تو عوام ہے جی بالکل ایسی یہ ہے میں ایک نیشنل سیکیورٹی کے ایک میرا مضمون ہے میرا موضوع ہے اس کے کانٹیکس میں میں آپ کو چار ڈومینز میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ تاریخ جو پچھلی حکومت ہے اس کی کارکردگی جو ہے اس کو قومی سلامتی کے حوالے سے چار بہت اہم ڈومینز میں کیسے ان کو جج کرے ایک فورن پالسی کا ڈومین ہے ایک فائنانس اور اکانومی کا ڈومین ہے ایک انوائرمنٹ کا ڈومین ہے اور ایک ٹریڈیشنل سیکیورٹی یا کانٹر ٹیرزم کا ڈومین ہے تو آپ کو انفورچنٹلی ان چاروں ڈومینز میں ان کی کارکردگی کوئی بہت ذمہ دارانہ مچور اور امپریسیو نظر نہیں آتی ہے دیکھیں فورن پالسی میں بہت مختصر میں بتاتا چلوں دیکھیں جب آپ یہ بیانیاں بناتے ہیں جو ایک دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو مورد الزام پھراتے ہیں کہ آپ کے چاہنے کی وجہ سے حکومت چلی گئی ایک سائفر کی کانٹروبرسی پریئیٹ کرتے ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکٹ جو ہے وہ امریکہ ہے اس کا سب سے زیادہ لیوریج جو ہے آئی ایم ایف میں بھی ہے اور فیٹ ایف میں بھی ہے تو کیا ان سے تعلقات کو کشیدہ کرنا پاکستان کے ایکنومک انٹریسٹ میں نمبر ون نمبر ٹو پھر آپ دیکھیں انوائرمنٹ کے حوالے سے لاست یئر ہمارا ملک جو ہے شاید تاریخ کے سب سے زیادہ جو تباہ کن سیلاب سے دو چار تھا اور اس کے اثرات موجودہ حکومت نے بھی ابھی فیس کیے ہیں اور آئندہ جو بجٹ آنے والا ہے اس تک اس پر بھی پڑھیں گے ہماری ایکسپورٹ ہماری ٹیکسٹائل ہماری کورٹن ہماری رائز ہماری فود سیکیورٹی یہ ساری بیڈلی افیکٹ ہوئی ہے جس کے اثرات شاید کئی سال تک ہمارے کاشتکاروں اور ہمارے ایکسپورٹر اور ٹیکسٹائل پر پڑھیں تو اس وقت ضرورت اس عمر کی تھی کہ یہ روڈ پیانی کے بجائے اپوزیشن میں ہی بیٹھتے اور بہتر انداز میں ویلیو ایڈیشن کرتے پالیسی سازی میں اور جن سوبوں میں ان کی حکومت تھی ان سوبوں میں بہتر کا ارتکردگی کا مظاہرہ کر کے اپنے عوام کا ٹرسٹ اور جو ہے وہ بحال کرتے تیسرا ایسپیکٹ جو ہے سیکیورٹی کا ہے تو آپ دیکھیں جس سوبے میں ان کی حکومت ہے وہ سب سے زیادہ متاثر رہا ہے دہشتگردی سے اور وہاں پہ آج یہ بات عامی چیف نے بھی کی اور وزیراعظم نے بھی کی کہ دیکھیں ان کے کاؤنٹر ٹیرزم کی کپیسٹی ان اداروں کی بڑھانے میں پولیس کی انتظامات اور سہولیات کو بہتر بنانے میں اور جو بھی ان کی پالیسی تھی اس کو بہتر انداز میں ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھانے کی کوئی آپ کو کوشش نظر نہیں آتی ہے بلکہ یوں لگتا ہے کہ شاید ان شرپسند اناثر کے حوالے سے کچھ نرم گوشہ بھی ہے کھل کے ان کی جو اسی ہزار جانے مجھے کہنے دیجئے جو آپ ہمارے جوانوں نے افسروں نے انٹیلیجنس آفسرز اور سیویلینز اور پولیس مین نے دیئے ہیں ان کی کھل کے ایون ان کی جو شہادتوں کا کوئی خراج تحسین نہیں کرتے تو یہ جو ایسپیکٹس ہیں یہ ایک ہمارے ریاستی ادارے اور ہمارے جو باشعور عوام ہیں ان کے ذہن میں یہ شک پیدا کرتے ہیں کہ ان کی قابلیت اہلیت کے ساتھ ساتھ کیا ان کی کمیٹمنٹ بھی پاکستان کے ساتھ سنسرلی ہے کہ ان کو دوبارہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری دی جائے جو دنیا کی واحد اسلامی ایٹھپی قوت ہے میں نہیں سمجھتا سبر صاحبہ آپ ذرا بتائیے خیبر پختنخواہ کی جو بات ہوئی ہے اس وقت ہم ایک بار پہ امن و امان کے مسائل سے دو چار ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی حکومت تھی اور جب آپریشن ہوا ہے سوات کا آپریشن ہوا میں نے خود اس کو کور کیا عرصے تک اس کو کور کیا فرنٹ لائن پہ آپ کی قیادت تھی باتچیت بھی کرتی تھی ان پہ حملے بھی ہوتے اٹیک بھی ہوتے تھے لیکن آپ لوگ سیکیورٹی فورسز کے بھی شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے جس کا مطلب ہوتا تھا کہ عوام اور جو عوامی قوت ہے وہ بھی اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے کیا بیچ میں ہوا یہ کیا لینینسی ہوئی جس کا ذکر بھی کیا گیا بار بار کمیٹی کے اندر بھی ذکر کیا گیا کہ ایک نرم پالیسی اختیار کی گئی کیا توجہ کہاں تھی تحریک انصاف حکومت کی دیکھیں جی اور انہوں نے وہی بات ہے یونائٹڈ نیشنز جیسے پلیٹ فورم پہ خان صاحب نے جا کے افغان طالبان کو اس انداز سے پیش کیا تھا کہ کوئی والدہ اپنے بچے کا رشتہ بھی لے کے جائے تو اتنی اس کی تعریفیں نہ کرے دیکھیں سیکیورٹی فورسز کو انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا آپ کو پتا ہے سارے پاکستان کو پتا ہے اس روزے کی حالت میں بھی ہر دوسرے دن خیبر پختونخواہ کی پولیس پہ رات کو حملہ ہوتا ہے ایک پروپر اٹیک کرتے ہیں جو اٹیکرز ہیں ان کے پاس بہت جدید اور بہت بہتر ایکوپمنٹ نائٹ ویجن گوگلز انفورچنیٹلی ایمیونیشن ہوتا ہے ہمارے پولیس والے تو صرف اپنی دلیری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آج کل تو سیاست خصوصی طور پہ پاکستان طریقہ انصاف کی سیاست بہت زیادہ سوشل میڈیا تک محدود ہے تو اگلے دن سوشل میڈیا پہ یا ٹوٹر پہ ایک پروپر کانڈیمنیشن یا ایک پروپر تازیت بھی ان کی طرف سے نہیں آتی تو کیا مرال ہوگا ان فورسز کا کیا مرال ہوگا یہ فورسز صرف ان کی پرسنل سیکیورٹی کے لیے ہیں یہ فورسز صرف زبان پاک بنی گالہ میں دائرہ دینے کے لیے ہیں اور ان کے ورکرز کے ساتھ لوڈیا ڈالنے کے لیے ہیں یہ ہمارے بورڈرز کو بھی سیکیور کر رہے ہیں یہ ہمارے گاؤں کو ہمارے شہروں کو بھی دہشتگردی سے پاک رکھ رہے ہیں لیکن سمپل بات یہ ہے کہ وہ دہشتگرد انہوں نے ہم میں انٹیگریٹ کر آئے ہیں پارلیمنٹ سے بغیر پوچھے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیے بغیر اور جو گند انہوں نے مچایا ہے اس گند کو اب ہم لوگ صاف کر رہے ہیں آپ صاف کر رہے ہیں کوئی اپنا پولیٹیکل لیوریج کھو کے صاف کر رہا ہے کوئی اپنے جان کا نظرانہ دے کے صاف کر رہا ہے اور جہاں تک ڈائلوگ کی بات ہے تو جاوید صاحب آپ بتائیں کہ ایک پارٹی اپنے موقف سے پھر جائے ان کی جب حکومت ہٹائی گئی تھی تو الزام یہ تھا کہ جی امریکی سازش ہے اب ان کے افیشل جو سپوکس پرسن ہے وہ روز کسی نہ کسی امریکن سینیٹر کی کسی امریکن لوبیسٹ کی بیان یا ٹویٹس جو اوویسلی پیڈ ایک پروپاگینڈا ہے ان کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہوتے ہیں جب فال آف کابل ہوا تو انہوں نے اشرف غنی صاحب کی حکومت کو بس ایک ہٹلر کے ساتھ نہیں کمپیر کیا باقی ساری برائیاں ان کے ساتھ بان دی اب وہ ظلم خلیلزاد صاحب کی ہر روز ٹویٹ کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ایک مسیحہ ہیں تو جو لوگ اپنے سیاسی فائدے اور نقصان کے لیے اپنی بیسک پولیسی سے 360 ڈگریز ٹرن ہو جائیں ان کے ساتھ کیسے کوئی سیریس پولیٹیکل ڈائلوگ کر سکتا ہے میری تو سمجھ بھی نہیں آتی بات شیخ صاحب لیکن یہ جو ایک راجسز ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سنبھل جائے گا اس وقت ظاہر ہے پارلیمان کی اپنی اقبالہ دستی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کی جانب سے فیصلے آ رہے ہیں لیکن یہ ایک انتہائی تشفیشناک صورتحال ہے آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال سے ہم انشاءاللہ بہتر انداز سے نکلیں گے دیکھیں ہماری کوشی تو پوری ہے جاوید اقبال صاحب لیکن یہ ایک بڑی انیویل صورتحال ہے جو خاص طور پر یہ جو ترمائل چل رہا ہے نا سارا اصل میں خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ ایک سے اور آگے انتشار پیدا کر رہے ہیں اس کو پھر وقت لگتا ہے دیکھیں قوم کو اس وقت قوم میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اختلاف رائے ہو گیا ہوا ہے اور کافی گیپ ہے ڈیویئن ہے اس کو اتنا آسانی سے اگر اس کو سٹڈی کیے تو بہت محنت کی ضرورت ہے معشت بہت ہی تکلیف دے حالات میں ہم ڈیفارٹ کی صورتحال سے پچھلے تقریبا ایک سال سے اب دیکھیں شبر زیادی نے دسمبر دوہ دار اکیس میں کہا تھا جب ان کی حکومت تھی وہ ہمیں چھوڑ کے گئے اس وقت سے ورڈ جب ڈیفارٹ سے تو تقریبا ڈیڑھ سال ہو گئے ہم نکلے نہیں ہیں ہماری امپورٹ پوری نہیں ہو رہی یہ مہنگائی پینتیس چالیف فیزت چلی گئی جو تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے اس کے علاوہ جو انٹریسٹ ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکیس فیزت تو پرائیم ریٹ ہو گیا ہے ہم ہر بر ریزرڈ ہے نہیں ہم ہر ملک سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں امداد کریں اس کے لیے دیکھیں ہمارے ملک کے اندر چاہیے تو یہی تھا کہ انتشار کو ختم کیا جائے ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے پتہ نہیں کیا وجہ ہے یہ جو سوچل آج بھی بات ہوئی ہے جو حالانکہ ان کیمرہ اجلاد ہے لیکن میں مین اس کی اہیڈنگ کی بات کر سکتا ہوں سوچل میڈیا نے جو نقصان پچھایا اس پہ بھی سوچ رہا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک اس کا تدارک کر رہے ہیں جالی خبریں کسی کے لیے بھی بہتر نہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور سوچل میڈیا پہ ہی زیادہ زور ہے ہماری پی ٹی آئی حکومت کا اس میں کوئی کوئی اتھنٹیسٹی نہیں ہے اور لوگ ہمارے جو بچے ہیں ینگسٹرز ہیں اس کی طرف مائل ہو تو جو ایسے آپ نے پوچھا تو یہ ایک بہت کنسرٹیڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے ہم سب کو مل کے ہم اس وقت کافی ہمارا جو ہے نا جو معاملات تکلیف دے ہوگے ہمارے ینگسٹرز کو ہم آئی ٹی کی تعلیم پہ زیادہ زیادہ لگائیں دیکھیں انڈیا سو ہنڈر بلین ڈالرز پلس کی ان کے صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہوگی ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ ساڈی پائی بلین بھی نہیں ہے وہ ٹوٹل ایکسپورٹ سالے سے ساتھ سو بلین کر چکے ہیں ہماری توجہ زیادہ زیادہ ہم پروڈکٹیو چیزوں کی طرف دیں بجائے کہ ہم یہ انتشار کی طرف اور یہ جو الیکشن ہے نا لیکن اگر ہر صوبے میں الگ الگ الیکشن ہوں گے تو دوسری حکومت کا اس پہ اثر پڑے گا اور پھر وہ کہیں گے کہ فیر الیکشن نہیں ہوا کوئی مانے گا نہیں تو اس سب کو مل کے ایک ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نتیجہ پہنچا جائے ہم تو اپوزیشن میں تھے جب ہم کہتے تھے چارٹر او ایکانومی آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح اب یہ اپوزیشن میں ہیں تو تب ہم حکومت کی ضرورت کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھئیے کوئی نہ کوئی معاملے کو حل کریں یہ ضروری یہ قوم کو اٹ لیسٹ یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا ملک بہت ہی نیچے چلا گیا امیرکا اکنامی جو ہماری ہے ہم سوچ رہے تھے کہ پہلے بیس کنٹریز میں فرس ٹوینٹی کنٹری میں ڈی ٹوینٹی میں ہم آ جائیں گے لیکن ابھی تو ہماری اکانومی ففٹی سیکس اور ففٹی سیمن درجہ پہ چلی گئی ہے ملکوں میں عبادی حالانکہ ہماری پانچ بھی ہے دنیا میں تو ہمیں ان سب معاملات کو نسل جانا ہے یہ اچھی آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں ہماری یہ جو عدلیہ کے معاملات ہیں اس میں بھی ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی نتیجے پہ پہنچیں جب تمام ادارے اپنے پر ڈومین میں رہیں گے اس کی ضرورت تو ہے ابھی ہمیں کافی کچھ کرنا ہے ہم نے کافی کنسلٹیڈ ایفٹ کرنا ہے بہترین حاضر کرنے کے لیے ٹھیک ہے الوسر صاحب الیکشنز کی بات تو آپ نے کی کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی ایک سٹرٹیجی ایڈاپٹ کی اسمبلیوں سے آپ نکل گئے لیکن اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر تسلیم آپ لوگ کریں گے نہیں کریں گے ظاہر ہے وہ ایک جب حکومت بن جائے گی پھر اگلے الیکشن ہوں گے مرکز میں الیکشن ہوں گے اس پہ اثر انداز ہوں گے خود عمران خان صاحب نے ابھی کچھ چند دن پہلے ایک انٹریو میں کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ پنجاب میں الیکشن ہار جاتے ہیں تو کیا آپ انتخابات تسلیم کریں گے تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں وہ تو اب میں نہیں بتا سکتا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے تو انتخابات تو ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے لئے بھی قابل قبول ہوں اور پی ڈی ایم کے لئے باقی جماعتوں کے لئے بھی قابل قبول ہوں بلکل ایسا ہی ہے اسی لئے ای وی ایم مشین تھی کہ سافتہ الیکشن ہو جائیں اور کسی کو کوئی شک شبہ نہ رہیں لیکن ظاہر ہے وہ ان کو صورت نہیں کرتا اس لئے اس کو غائب کر دیا گیا تو اب الیکشن دیکھیں اس وقت اگر دو صوبائی اسمبلیز کے ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد دو دوسری صوبائی اسمبلیز کے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے ہوتے ہیں تو اس میں ایک نمبر ایک تو پیسہ بہت زیادہ ضائع ہوگا اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی آپ کو نظر آ جائے گی انٹینشن جو ابھی بھی نظر آ رہی ہے ظاہر ہے نائنٹی پرسن کو کم از کم لوگ بیٹی آئی کے ساتھ ہیں یہ تو سب کو پتا ہے تو اس وجہ سے وہ لوگ الیکشن نہیں کروا رہے اور ان کے حساب سے ظاہر ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ اگر الیکشن کروا لیں گے تو اس کے بعد تو پھر وہ کہیں کہ بھی نہیں ہے ویسے ہی صرف حساب آدمی حکومت تھی ان کی ابھی تو انٹرم گورنمنٹ لیوی ہے انہوں نے منجاب کی اور کی بھی کی لیکن اس کے باوجود الیکشن ہونے چاہیے یہ ڈیٹ دے دیں پورے ملک کے اس کا ڈیٹ دے دیں اور ساتھ ساتھ سبائی سن بھی کبھی دے دیں جیسے پہلے ہوتا تھا اس طرح ہو جائے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھوڑے سے دنوں کی تو بات رہے گی یہ کچھ مہینوں کی بات ہے اس کے بعد تو ختم ہو جائے گا ان کا پیریٹ تو اچھا ہے کہ یہ ابھی سے اس تاریخ کی ڈیٹ دے دیں اور اس قصے کو ختم کریں جو اتنی امرجنسی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے کہ عدالتیں الگ لگیں گی ہیں پارلیمنٹ الگ لگا ہوئے ہر وقت ہر لمحے خبریں آ رہی ہوتی ہیں اور ہر بندہ کم اس کا میرے جیسے بندہ تو ایسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے ٹی وی کہ اب کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا لیکن پارلیمان نے تو ظاہر ہے قراردات پاس کر دی ہے کہ تمام انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی دن ہونے چاہیے کہ چاہوں گا آپ کے کامنٹ سمت 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 ہے با 16 اکتوبر کی ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے تو ڈیٹ تو ملی ہوئی ہے تو ڈیٹ پہ ان کو اعتراض ہے ڈیٹ تو مل گئی ہے اور ایک ہی دن ہے 16 اکتوبر کی ڈیٹ ہے جی شیخ صاحب آپ یہ دیکھیں یہ تو ریدولیشن ہوا ہے سب مل کے دیکھیں یہ بجا کیا ہے کہ الیکشن وہ ایسے ہونے جو سب ایکسپٹ بھی کرے سب ایکسپٹ کرے یا یہ بیٹ جانے یا ان کو طریقہ بتا دیں وہ تو پھر ہم ایک اور عدم استحقام کی طرف بڑھیں گے ابھی تک جو الیکشن بھی ہونا ہے ابھی کراچی میں کیونکہ رہتا ہوں کراچی میں رہتا ہوں وہاں الیکشن آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن یہ ہارگیں ہیں پی ٹی آئی والے ہارگیں یہ کہتے ہیں ہم بہت پاپولر ہیں ٹو تھرڈ تھری فورس کی باتیں کرتے ہیں اب ٹوٹل ووٹر جو کراچی میں آیا ہے نا وہ بلدیاتی الیکشنوں میں بارہ پرسنٹ تو ٹوٹل دس یا بارہ پرسنٹ ٹرن اپ ہوئی اس میں تین پرسنٹ ان کو ووٹ پڑا جو بہت پاپولر ہیں لوگ پانچ منٹ بھی میوزک کا پروگرام یہ کریں گے تو لوگ آئیں گے پانچ منٹ یا دس منٹ ان کے پاس نہیں ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے اور پھر وہاں ہارگے انہوں نے کہا جاند نہیں ہوئی ہے اب مجھے بتائی کوئی ایک الیکشن انہوں نے مانا ہو میں یہ نہیں کہتا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں اس پر نہیں جاتا لیکن بیٹھ کے کیا گارنٹی ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہارے گی وہ اسلامباد میں جا کے آ کے بیٹھ جائے گی یہ کہ انڈیا میں بھی الیکشن ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہوئے لیکن یہ ہمارا کیا طریقہ کار ہے کہ جو جو الیکشن ہوا نا انیس ستر کا الیکشن ہوا امامی لیگ اور پیپل پارٹی میں تھا اور ملک ہمارا دو ٹکڑے ہو گیا پھر سیونٹی سیونٹ میں الیکشن ہوا مارشل لاغ گیا اور جوڈیشل مرڈر ہو گیا ایک بہت بڑے عوامی لیڈر ذوالفکار پرٹوز صاحب کا اس کے بعد درس الیکشن ہوئے مجھے کوئی ایک الیکشن بتا دے اگر تو مقصد سیرف الیکشن کرانا ہے وہ تو ٹھیک ہے الیکشن تو ہونے چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کیا الیکشن کے ریزلٹ کو کس طرح مانا جائے گا مانا ہی نہیں جاتا اور ایسی پولرائیزیشن میں ہر پولرائیزیشن میں اس سے ملک کو کیا فیدہ پہنچ رہے ہیں بلکو ٹھیک تو جب آکے بیٹھنے کا ان کو کہتے ہیں لیکن ہم خود یہ مان رہے ہیں یہ اب ریگریٹ کر رہے ہوں گے کہ دو سبا سال ہو گیا کہ یہ اسمبلی میں ہی نہیں ہیں ان کا کوئی ریپریزنٹیشن ہی نہیں ہے اب یہ دو چار بندوں کو وہاں بھیجتے ہیں خود مرس کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کو پولوٹیکل اندازہ نہیں ہے اور پھر دو بڑے صوبوں میں ان کی حکومت تھی یہ الیکشن تو اس لیے لڑے ہیں کہ ہم بنیں اور کچھ ریزلٹ دیں تو بھائی سال باقی تھا آپ کی حکومت تھی آپ نے خود تو اپنی حکومت اب سسٹم سے ہی نکل گیا اب اب کیا ابھی بیٹھ کے کوئی نہ کوئی لائے عمل تاکہ ملک کی بہتری سب مل جل کے محبے وطن ہے یہ نہیں ہے لیکن ملک کی بیٹھنی کے لیے سب کو مل کے ایک لائے عمل بنانا پڑے گا بہت بہت شکریہ قیسر شیخ صاحب سمر حارون بیلور صاحبہ آپ کا نصرط واحد صاحبہ آپ کا اور سید محمد علی صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا بہت بہت شکریہ تمام جو سیکھ ہولڈرز ہیں سیاسی قوتیں ہیں انہیں مل جل کر اس ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنا ہوگا یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جعبید اقبال کو اجاز دیجئے اللہ حافظ